کبھی کبھی ہمارے رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن سے تعلقات مطلب جیسے کی بہت پیار محبت سے رہنا فتنہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں بہت نکالتے ہیں ایسے فتنہ کرتے ہیں تو تھوڑا بہت لوگ دوری اختیار کرتے ہیں ان سے ایسا نہیں کی قدر تعلقی کر رہے ہیں دل میں تو یہ بات نہیں کیا ہم اس سے قدر تعلقی کر رہے ہیں یہ تھوڑا دوری اختیار کرتے ہیں کہ ملتے چلتے کم ہے اگر سامنے پڑ گیا تو پاتشتہ کرتے ہی ہیں کیا یہ بات درست ہے ایسے کر سکتے ہیں بھائی دیکھیں جب بھی ہم سلا رحمی کہتے ہیں رشتوں کو جوڑنا تو رشتوں کو جوڑنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑی ہے جو آپ کو پریشان کرتے ہیں جو محبت کرتے ہیں ان سے محبت کر لینا کونسا بڑی بات ہے اصل تو رشتہ جوڑنا یہی ہے کہ جو رشتہ دار محبت نہیں کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں اور جو ہے وہ ان سے مسائل آپ کو پیدا ہوتے ہیں ان سے رشتہ جوڑ کر کے رکھتے ہیں بیسک کم سے کم رشتہ جوڑ کر کے رکھنا چاہیے جہاں پر ایک مطلب ایک حد ہوتی ہے سکتا اس کے باہر جانے سے تعلقات زیادہ خراب ہو جائیں تو کم سے کم ایک بیسک جوہد ہوتی ہے نا شادی ہو رہی ہے آپ دعوت دے دیں کبھی وہ دعوت لے لیں کبھی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں بیسک تعلقات بنا کر کے رکھنا چاہیے باقی دیکھئے الگ الگ لیول کے لوگ ہوتے ہیں سارے لوگ ایک لیول کے نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ رشتہ ایمانے کے معاملے میں ہوتا ہے رشتہ توڑی دیا رشتہ دار کیونکہ خراب ہے تو ان سے رشتہ توڑی دیا کوئی تعلقات ہی نہیں رکھ رہے ہیں یہ سہی نہیں ہے یہ تو قطع رہنی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے بیسک تعلقات رکھتے ہیں بنیادی تعلقات یہ یہ حلال کی حد تک ہے کہ بیسک تعلقات اب رکھیں وہ بیمار ہو گئے تو علاج کر جو ہے اس کا کر دیں یا علاج نہیں کر آ رہے تو عیادت کرنے کے لئے چلے جائیں کوئی خوشی اور غم کا موقع ہے تو ان کے گھر پہ چلے جائیں کوئی خوشی کا موقع ہے اپنے ہاں پر تو اس کو دعوت دے دیں توفہ طاحف دے دیں اور ایک ہوتا ہے بھائی جو رشتہ دار جتنا برا سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو یہ بہت آلہ لیول کا کام ہے یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمیں وہ حدیث بتانا جارہاں بھائی قرآن کی قائد ہے ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی آپ بیسک تعلقات رکھیں اور ایک ہوتا ہے جتنا برا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں تو یہ بہت یہ بہت مشکل کام ہے یہ لیکن یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے یہ بہت آلہ لیول کے لوگ کر لیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے تو برائی کا جواب اچھائی سے دو وہ فتنہ کر رہا ہے آپ محبت سے اس کا جواب دو وہ گالی دیتا ہے آپ دعا دو وہ آپ کے گھر پہ نہیں آتا آپ اس کے گھر پہ جا وہ دعوت نہیں لیتا آپ دعوت لو اتفہ باللتیہ آسن اچھائی سے برائی کا جواب اچھائی سے دو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِّيُنْهُمِينَ تو تمہارے اور جس بندے کے درمیان میں دشمنی وہ تمہارا گہرہ دوز بن جائے گا پر یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کا مادہ ہے اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو بڑے نصیب والا ہے جس کا نصیب بڑا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا یہ اصل قرآن کا پیغام ہے یہ قرآن کا پیغام ہے بلکہ لگ میں فرمایا لَيْسَلْ وَاسِلْ بِالْمُقَافِي بدلہ دینے والا رشتہ نہیں بھانے والا نہیں ہے مطلب کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے آپ اس سے محبت کر رہیں کوئی آپ کے گھر پہ آتا ہے اس لئے آپ اس کے گھر پہ جاتے ہیں کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے اس لئے آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں تو محبت کا جواب محبت سے دینا یہ رشتہ نبھانا یا یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے رشتہ جوڑنا کیا ہے رشتہ نبھانے والا تو وہ ہے جس کا رشتہ توڑا جا رہا ہے اور وہ رشتہ جوڑے سامنے والا توڑ رہا ہے اور آپ جوڑیں سامنے والا برا کر رہا ہے اب اس کے ساتھ اچھا کریں یہ اصل میں رشتہ نہیں بانا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے شکایت کیا میں ان کے ساتھ سمجھداری کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ نا سمجھی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سے اسلام میں کیا کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو ایسے گویا تم ان کے موں میں خاک ڈال رہے ہو تمہارے ساتھ جو بورا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا ہی کرو تو اس کو شرمندہ کرنا ایک طرح سے تو کہا کہ ایسا کرتے رہو اور جب تک ایسا کرو گے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کے لئے متین رہے گا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو فتنہ کرتے ہیں آپ بول رہے ہیں نا تو وہ فتنہ کریں گے اور فرشتہ آپ کی مدد کرے گا تو جب اللہ کا فرشتہ آپ کی مدد کر رہا تو کسی کا فتنہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا ہے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں یہ سوچ کر گئے کہ انشاءاللہ اللہ کا ایک فرشتہ میری مدد کے لئے آ رہے ہیں باقی ٹھیک ہے آپ اتنا لیول پہ نہیں جا سکتے ہیں تو یہ بیسک جو تعلقات ہوتے ہیں وہ نہیں توڑنا چاہیے جو آپ بول رہے ہیں نا کی بس سلام کر لی راستے میں مل گئے تو کشی موقع میں شریک ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ دعوت پہ لیے ایک دوسرے کی اور تعلقات ختم نہیں کریں ٹھیک ہے بعض مرتبہ مسائل کے وجہ سے تھوڑا سا دوری بنا لینا ٹھیک ہوتا ہے لیکن تعلقات توڑنا نہیں چاہیے واضح ہے جی جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیق اب ایسے اسٹری میں جڑتے رہے ہیں میں عبداللہ سرکوٹ میں ایڈ کر رہا ہوں اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انبیوٹ کریں اور اپنا سوال پچھیں جی شکر اسلام علیکم پرانت لارکت والیکم اسلام ورحمت اللہ برکات جی جی اللہ کا فضل ہے جی شکر ابھی گھر کے مسائل چل رہے شکر تو دورت میں کافی سارے مسائل جو ہوتے مال کے متعلق ہوتے کسی کی انکم کم ہے جس کی وجہ سے گھر میں مہاشی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوتے تو اسے کہ جو آن لائن آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے سے انکم کی جاتی ہے اور ان کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو جوڑ کر کمیشن کے طور پر جو کچھ رقم لی جاتی ہے تو اسے کہ یہ لینا جائز ہے اس کے ذریعے سے انسان اپنی مہاشی حالت مستقر کر کے مضوع سے نکال کر کے بات لے کر کے جا رہے ہیں چلیے آن لائن پلیٹ فارم یہ جو فقی مسائل ہیں اس کے لیے ہمارا ایک خصوصی پروگرام آتا ہے جس میں دکتور نظیم آج ہی ہے نا آج انشاءاللہ راج کو آنٹ سے نو ہیں تو فقی مسائل وہاں پہ انشاءاللہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یہ پہ فیملی کونٹنین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بھما کر کے آپ لے کے اس کو جوڑ دیا ہے اپنے فیملی سے لیکن بنیادی طرح پہ آپ کا جو سوال ہے وہ ایک خقی سوال ہے اور یہ پروگرام ہم نے خاص طرح پہ سماجی مسائل نفسیاتی مسائل اور جو فیملی کے آپس میں ڈسپیوت ہوتے ہیں ان کے لیے اس پروگرام کو مختص کیا ہے تو یہاں پر جواب دینا آج شام کو آپ آئیے دکتور نسین پی اچ ڈی ہے مدینہ منورہ انیورسٹی سے انہوں نے فق میں ہی اسلامی قانون اور شریعت کے لاؤ میں پی اچ ڈی کی ہے اور وہ الحمدللہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں یہاں پر اور اپنے سوالوں کو جو ہمارے ناظرین ہوتے ہیں ان کے سوالوں کو جاب دیتے ہیں تو آپ اس کو جانی کریں انشاءاللہ جی شیخ جزاکم اللہ خیر سے بارک اللہ خیر سے شیخ وہ جو بھائی پچھلے ابھی اس کے پہلے جو سوال کر رہے تھے تو وہ سامنے والے نقصان پہنچاتے ہیں ایک اسی طرح سے ایک اور معاملہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی رشتے دار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کوئی اوقات نہیں ہے اس لئے تو ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ان کا پوچھنا یہ تھا کیا میں ان کے گھر جانا چھوڑ دوں مطلب نہیں گھر جانا دیکھیں میں نے بتایا نا کہ ایسے چیزوں کا جواب یہ ہے لیکن گھر وغیرہ جانا چھوڑنے کیا تھوڑی سی دوری آدمی کر لے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے البتہ یہ ہے کی رشتہ نہیں توڑنا چاہیے باقی یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی رشتے دار ہے اس لئے تو کہا گیا نا کہ رشتے دار وہ ہے جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا ہی کرو یہ رشتہ جوڑنا ہے تو کوئی بھی کسیم کی برائی ہو سکتی ہے اور آپ اگر اللہ آپ کو بلند کرنا ہے تو رشتے دار کے جھکانے سے آپ جھک پڑی نہ جائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علی اللہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے تو آپ جائیں مطلب اگر وہ نہیں آتا ہے آپ اس کے گھر پہ جائیں وہ اگر تھوڑا سا آپ کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتا ہے دیکھئے اگر آپ اپنی عزت کا سوچیں گے نا کبھی بھی ایگو کی حفاظت کر کے رشتے نہیں جوڑی نہیں جا سکتے میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں رشتہ اگر دو رشتے اچھے ہیں نا اگر دو لوگوں کا رشتہ اچھا ہے تو دو میں سے ایک ہے جو اپنا ایگو قربان کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے خاص طور پر قریبی رشتوں میں اگر دو لوگ اپنی ایگو کو خیال اکھے نا تو رشتہ نہیں جل پائے گا کہ کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے جس کو اپنا ایگو قربان کرنا پڑتا ہے اپنی آنا قربان کرنی پڑتی تو آپ جب آپ جب جو ہے نا اپنی رشتے دار کو سوچیں گے اس کے لئے میں اپنا ایگو قربان کرو تو نہیں قربان کر پائیں گے بہت مشکلی کام ہے اسے انسان کے لئے ایگو قربان کرنا پر جب آپ یہ سوچیں گے کہ میں اللہ کے لئے ایگو قربان کر رہا ہوں یہ ظلیل کر رہا ہے نا میں اپنی بیزتی برداشت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لئے تو آپ کے لئے آسان ہو جاتا اپنی ایگو قربان کرنا کیونکہ پھر آپ یہ سوچ رہے ہو دیں کہ اللہ اس پر مجھے عجر دینے والا ہے اللہ مجھے عجر دے گا تو ٹھیک ہے میری غلطی نہیں ہے لگے میں فرمایا نا کہ ایک آدمی حق پر ہونے کے بوجود جو ہے نا جھگڑا چھوڑ دے آپ کی غلطی نہیں تھی سامنے والا آپ کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے پر آپ صرف جھگڑا نہ ہو تو آپ اس غلطی کو تسلیم کر لے رہے ہیں غلطی یا جھگڑا ختم کر دے رہے ہیں آپ بدلہ نہیں لے رہے ہیں فرمایا میں ایسے آدمی کے لئے گارنٹی لیتا ہوں کہ جنت کے مضافات میں جنت کے کناہوں پر اس کوئی گھر ملے گا ایک محل ملے گا کیسے شخص کو جو جھگڑا نہیں کرتا ہے حالانکہ وہ حق پر ہے اس کی کوئی غلطی نہیں پھر بھی وہ جھگڑا نہیں کرتا ہے وہ تعلقات بنا کر کے رکھ رہے ہیں تو آپ جب اللہ تعالیٰ کے لئے سوچیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ انہ جو آپ کے اندر کے نا قربان کر پائیں گے باقی جب تک کہ دو آدمی اگر اپنی اپنی انہ کو سمحلنا چاہیں گے نا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا یا تو انہ بچتی کیا تو رشتہ بچتا ہے دو میں سے ایک بات ہوتی ہے اور یہ میں بہت سالوں کے تجربی کی بات کر رہا ہوں